حضور صدیق اکبر نے جن مرتدوں کو قتل کیا تھا وہ کلمہ یہی پڑھتا ہے نمازیں قبلے کی طرح مو کر کے پڑھتا ہے ملکیلی نے زکاة زکاة کا انکار کیا صدیق اکبر نے مرتد قرار دیا اصل چیز عقیدہ ہے یہ لاکھ نمازیں پڑھیں لاکھ قرآن چھاپیں لاکھ مسجدیں بنائیں جب تک آمنہ کے لال کو خدا کا آخری نبی نہیں مانے گئے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے لاکھ قلمہ پڑھیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور ابھی یہ میں آپ کو یہ تقسیم ہوگا یہ کاجیانیوں کے سربراہ مرزا تار کو کھلا چیلن میں سارا تو آج نہیں سناوں گا کل موقع ہوگا تو کل سناوں گا وہاں پر اس میں میرے دس الزام ہیں یہ ناروے میں میں گیا تھا دو سال قبل یہ چھپا تھا لاکھوں کی تعداد میں پورے یورپ میں یہ تقسیم ہوا ہے آج تک میرے ان دس الزاموں میں ایک کا جواب نہیں دے سکے ایک کا جواب نہیں دے سکا مرزا تار کو چالن ہے یا نہیں یہ بڑا اشتیار بھی ہم نے چھپا ہے کاجیانی کے سربراہ مرزا تار کو چالن یہ گھر میں لٹکا ہو یہ دکانوں میں لٹکا ہو ایک ایک الزام کو پڑھو یاد کرو کاجیانی ملے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھو کہ یہ دو سال ہو گئے تمہارا خلیفہ مو میں گنگنیاں ڈالے گنگا ہو کر بیٹھے چڑیوٹنی کے ان دس سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا ایک بات میں نے یہ لکھی ہے کہ مرزا معبود اس مرزا تار کا باپ اس کی کتاب آئین ہے حوالہ نہیں دیا اس ان سوالوں میں الزاموں میں میں نے ان کی کسی کتاب تو حوالہ نہیں دیا جان کے نہیں دیا جان کے نہیں دیا کیوں وہ کہیں جی یہ جوٹ ہے یہ غلط ہے ثابت کرو جب وہ کہیں ثابت کرو تب ہم اس کا ثبوت دیں جی پہلے تو الزام لگا دیئے ہیں وہ کہہ دیں ان میں جرت ہے کہہ دیں یہ الزام غلط ہے میں نے کہا مرزا کا یعنی نے اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا میرے پاس اخبار موجود ہیں فضل آمد جو اس کا اپنا بیٹا تھا جو اس پر ایمان نہیں لایا اس کا جنازہ باپ نے بیٹے کا جنازہ بولو کیوں نہیں پڑھا کہ اس پر ایمان نہیں لے میں نے اس میں لکھا کہ سر زفراللہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا اور محمد علی جناع قائد اعظم نے اس کو وزیر خارجہ بنایا تھا وہ فوت ہو گیا یہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ کھڑا رہا اس نے جنازہ نہ پڑھا جب پوچھا صحافیوں نے اس نے کہا سیدھی بات ہے اگر میں مسلمان تو قائد اعظم میرے ندی کافر کیونکہ یہ حضرت مسیح مہود پر ایمان نہیں لائے اور اگر یہ مسلمان تو میں کافر کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا مسلمان کافر کا نہیں پڑھتا وہ آپ سب کو کافر کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تا سب کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں میں نے اس میں سوال لکھا ہے اور آپ کو بتاتا ہوں مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب ہے آئینہ صداقت میرے پاس ہے اس کا صفحہ پیتیس ہے ایک ہی اوالہ یاد رکھو ایٹم مم ہے ان کے سب الزاموں کو توڑ دے گا ہم مسجدیں بناتی ہیں ہم قرآن چھاپتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ ملنہ ہمیں کافر کہتے ہیں کیوں کلمہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بولو اب بعد ہمارے سادے مسلمان بھی کہتے ہیں جی مول بھی کہا مکاہ اینان کافر کہیں یہ تو بیچارے چنگے مسلمان ہیں میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یاد رکھو ٹیپ میں ٹیپ ہو رہا ہے کتاب کا نام ہے آئینہ صداقت مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب کاجیانی کے بڑے بیٹے خلیفہ ثانی کی موجودہ مرزا طائر کے باپ کی الفاظ سنو وہ لکھتا ہے کل مسلمان کل مسلمان جو حضرت مسیح مععود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے مسیح مععود کون ہے ان کا غلامہ مدکہ جانے کل مسلمان کل مسلمان جو حضرت مسیح مععود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا انہوں نے نام بھی نہیں سنا وہ سب کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں وہ سب کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں آپ مرزے پر ایمان لاتے ہیں بولو جو نہیں لاتے ہاتھ کھڑے کرو آپ سب کافر آپ کے باپ کافر آپ کی ماں کافر آپ سب کافر ان کے رجی کیوں بھائی تم نمازیں پڑھتے نہیں تم یہ کلمہ نہیں پڑھتے تم نے آکے یہاں کفرستان میں مسجدیں نہیں بنائیں اگر انہوں نے سو دو سو مسجد بنائی ہوگی یہ پوری دنیا میں تو ہمارے مسلمانوں نے ہزاروں مسجدیں بنائیں یا نہیں بنائیں وہ کہتا ہے اگر کہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہم جب گئے ناروے میں نے چاہلنگ پہلے تین سوال وہ بھی یہ رسالہ ہے یہ منادرہ ناروے دو تین سال پہلے ناروے گئے ہم نے پہلے چھوٹے چھوٹے تین سوال یہ اشتیار بنا کر تین سوال دے دی اور کاجینیوں کو دعوت دیا ہم آج سال بات کرو ایک کاجینی دو تین آگئے وہ کہیں لگے جی ہم تو ان مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں جو مرزا کاجینی کو کافر کہتے ہیں کیوں حضور کی عدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے چونکہ تم مولویوں نے علامہ محمد کاجینی کو کافر کہا اس لیے تم کافر ہوگے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو اس لیے ہوگے لیکن تمہارا مرزا محمود تو کہتا ہے کہ جنہوں نے مرزا کاجینی کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر انہوں نے تو کافر نہیں کہا اور جنہوں نے نام بھی نہیں سنا وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے میں نے کہا کتاب جو ہے اگر حوالہ ہو پھر تم مرزے پہ لعنت بیجے گا نہیں پھر جو تم ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ ہم تمہیں کافر کیوں کہتے ہیں ہم تو اس لیے کہتے ہیں تم ایک دجال اور قذاب کو نبی مانتے ہو تو ہم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو کہ ہم اس پر ایمان نہیں لے جس مسلمان نے نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر ہے ان کے ندی اس وقت ایک عرب چالیس کروڑ دنیا میں مسلمان ہے ایک عرب چالیس کروڑ جو مرزے پر ایمان ہو نہیں لاتے وہ سب ان کے ندی کافر